موسیقی یہ لوگ بہت مزاک اڑاتے ہیں قیامت کا اور پوچھتے بہت زیادہ ہیں یہ منکرین کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی کب آئے گا وہ دن یہ ہڈیاں کب زندہ کریں گے اللہ تعالی تو اللہ فرماتا ہے فائضہ بارق البسر آپ ہمیں یہ جواب دینا چاہیے ان کو جس دن آنکھیں جو ہیں وہ پتھرہ جائیں گی وہ ڈائزل ہو جائیں گے وہ خصف القمر اور چاند جو ہے وہ اس دن اپنی روشنی کھو بیٹھے گا و جمعہ شمس والقمر اور جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے یقول الانسان یوم اذن این المفر تو انسان کہے گا اس دن بھاگنے کی جگہ کا ہے کہیں ہاتھ چبا رہا ہے کہیں بھاگنے کی جگہ مانگ رہا ہے کہیں کہہ رہا ہے یقولو یا لی تنی قدمتو لحیاتی ہائے کاش میں کچھ اچھا بھیج دیتا آگے کہیں کہہ رہا ہے میں مٹی ہو جاؤں کہیں کہہ رہا ہے ہمیں موت دے دے کہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سونا لے لو سب کچھ لے لو لیکن مجھے بچا لو کہیں کہتا ہے کاش میں سنتا کاش میں کل رکھتا کہیں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے کہیں کہتا ہے اللہ واپس دنیا میں بھیجتے اللہ اکبر یہ ساری وہ نفسیاتی تکلیفیں جن سے گزریں گے سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وَسِقَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا اور اس حد تک کہ جب جہنم کی طرف گروہ در گروہ ان جہنمیوں کو ان کفار کو لے کے جایا جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُوْتِحَتْ عَبَوَابُهَا اور جب کھول دیے جائیں گے دروازے وَقَوْلَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور اس کے پہنچنے کے بعد ہی جہنم پر جب وہ دروازے کھلیں گے تو خزانچی کہے گا وہاں پر ایک اور ریفرنس گیٹ کیپر کا عَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولُ کیا تمہارے پاس اللہ کے بندے نہیں آئے تھے مِنْكُمْ تم ہی میں سے يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آِيَاتِ رَبِّكُمْ جو اب تمہارے ہی رب کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں آیتیں سن رہے ہیں دیکھیں کتنا پیارا میسیج ہے قرآن وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَوْءَ يَوْمِكُمْ حَذَا وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ہول ناکیوں سے قَالُ بَلَا اور خَمُوشی وہ کہیں گے ہاں آیتا وَلَكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ الْقَافِرِينَ اور کافروں پہ عذاب کے قلمے سچ ہو گئے سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور ہم کن پیٹی ایشوز اور چھوٹے معاملات کے پر اپنا ایمان بیش دیتے ہیں اپنی زندگی دعو پہ لگا رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ہم نے کتنی ترجیح دے دیئے اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں صرف اس بیس پر کہ ہمیں کسی نے چھوڑ دیا ہے کسی نے ہمیں محبت نہیں دی کسی نے ہم سے بات نہیں کی کسی نے ہمیں امپورٹنس نہیں دی محفل میں ہمیں سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنایا گیا یا میں ساروں انسانوں کا بادشاہ نہیں بن سکتا یہ کوئی غم نہیں ہے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ناشکری نہ کریں جو ہمیں مل کے اس پر خوش رہے ہیں اور ان ہولناکیوں سے اس تکلیف سے جس نے انسانوں کو پاگل کر دیا وہ کہتے ہیں مٹی کر دے اللہ وہ یہ انسان جو زندگی کا خواہش رکھنے والا نئی زندگی ملنے پہ تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا موسیقی موسیقی موسیقی